سماجی اور سیاسی تحریکیں سماج کو بہتر کرنے کے لئے انتہائی ضروری ہوتی ہے اور اگر ہم سیاسی اور سماجی جدو کسی سماج سے خارج کرتے تو وہ سماج جو ہے وہ مجھ میں ہو جاتا ہے وہ سماجی اندر کوئی تحتیلی جو ہے وہ نہیں آسکتی لیکن سماجی تحریکوں کا یہ بہت اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ان سماجی تحریکوں کا نون وائلنٹ ہونا یعنی ادم تشدد پر مبنی ہونا اور اپنی تحریکوں میں تشدد نہ آنے دینا میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لئے اور اس کو طویل عرصے تک چلانے کی بہت ضروری ہے ہم نے اپنی ماضی قریب میں جو تحریک ہے اس میں دیکھا کہ بہت ساری ایسی سماجی تحریکیں جو کامیاب ہوئی لیکن ان تحریک چلانے والے ہیں ادم تشدد کا جو اصول ہے یعنی جو نون وائلنٹ کا فارمولا ہے اس کو اپنی تحریکوں میں اپنائے رکھا امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورے اور کالے کا جو فرق تھا جو تاثر کا دمیز تھی اس کو ختم کرنے کے لئے مارٹن ملتر کے اور روزہ پاکس نے ایک تحریک چلائی جو کامیابی سے ہم کنار ہوئی لیکن وہ ساری تحریک جو ہے وہ نون وائلنٹ تحریک تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ میں سیاہ فارم اور سفید فارم شہریوں میں جو امیاز بڑھتا جاتا تھا یہ اکثریت جو ہے وہ سیاہ فارم لوگوں کی تھی لیکن حق حکمرانی جو ہے وہ نہیں بیا گیا وہاں پر نیلسن مرڈیلا اور اس کے ساتھ انہیں ایک لمبی سیاسی جدو جہاں تحریک چلائی اور وہ تحریک کامیابی ہوئی لیکن وہ ساری تحریک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نون وائلنٹ تحریک انہوں نے ادم تشدود کا جو فارم دارتا اس کو ہمیشہ رکھا ہے وہ اپنے سامنے رکھا ہے پھر ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کامی جی اور باچہ خان دو خاص طور پر ایسے کریکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی ساری جدو جہاں کے امیر نون وائلنٹ کو ہمیشہ اپنا ترہ امجاز وہ بنائے رکھا ہے تو ایسا مجھتا ہوں کہ سمالی تحریکوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس تحریک سے پہلے لوگ وہ اس کے رہنما ہیں وہ کارٹون ہیں کسی بھی لیول سے لوگ ہیں انہوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی تشدود کو نہ امنا ہے وائلنٹ کو ہمیشہ اپنی تحریک سے دور رکھیں جو جبر کی قوتیں ہوتی ہیں کہے وہ ریاست ہوں یا وہ غیر ریاستی اناثر ہوں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اکسائیں کہ وہ تشدود کی طرف جائیں کیونکہ ریاستیں اور جبر والی جو قوتیں ہوتی ہیں جبر کرتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحریک کے لوگوں کو بدنام کریں ان کو اس طرح کی کیزوں میں پلچھائیں اور پھر تشدود میں ان کو اچھا کر انہی پر جو ہے وہ اضامات لگا کر ان کے قلاف لوگوں کو گہنے کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک طریقے کار ہوتا ہے لوگوں کو اچھانے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور سماجی تحریکی چلانے والے یہ حکمت ہونی چاہیے کہ انہوں نے آخری وقت برے سے برے حالات میں بھی امن کا اور ادم تشدد کا نہیں چھوڑنا ایسے طریقے ایسے حکمت عملی جو ہے وہ ہمیشہ اپنانی جائیے جس کے طریقے سے ہم بغیر تشدد میں اُلجھے بغیر تشدد کے راتوں لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے سماج میں تبدیلی لانے کے لیے لوگوں کو موبلائز کر سکیں اور وہ جو سماج میں نائنصافی کرنے والے ادارے ہیں قوتیں ہیں ظلم کرنے والے اور استحصال کرنے والی قوتیں ہیں ان کو مجبور کرنے کہ وہ اصلاحات کی ذریعے سے سماج کو بھی تحریکی طرف لے کے جائیں تمہیں آج یہ ضروری سمجھا کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت بے شمار سیاسی اور سماجی تحریکی ہے جو کام کر رہی ہیں بہت کامیابی سے ظلم اور چبر کی خلاف آواز بلند کر رہے ہیں میں ایک جو ہے وہ ہماری رواداری تحریک بھی ہے اور مجھے بخر ہے کہ رواداری تحریک جو ہے وہ عدم تشدد پر بلید کرتی ہے اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے جتنی جدوجہد کی ہے ہمیشہ ہم نے پور امن رہ کر جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور ہم نے اپنے سماج میں جو انتہا پسندی ہے جو دہشت کرتی ہے جہا پسند کرتے ہیں ریاست کا جبر ہے انسانی عقوب کی خلافتی ہیں ان سب کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے لیکن کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ کرتی ہے وہ نہیں اپنا ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً چار سال ہونے کو ہیں رواداری تحریک کو شروع ہوئے اور آج بھی رواداری تحریک کے تمام ساتھی تمام رینماں جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جدوجہد چاری رکھے ہوئے ہیں میں رواداری تحریک اور جتنی باقی سماجی اور سیاسی تحریکیں ہیں ان کے رینماوں سے سب سے آج مقاطع ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ ریاست جو ہے اور جو جبر کی قوتے ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی اشتیال دلاتے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہم ایسے راستے اختیار کریں جو ہمیں تشدد کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن آپ یاد رکھیں کہ تشدد کا راستہ اپنانے سے ہمارا نفصان ہوگا اور جو چبر کی قوتے ہیں ان کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ ہمیں جبر کی تشدد کی طرف لے جائیں گے ہم سے غلط کام کروائیں گے اور پھر ہمارے خلاف بھی ہونا ہے تو میری یہ سزا ہے کہ ہمیں اپنی جدوجہت کو تیز کرنا ہے نانی صاحب کے خلاف چبر کے خلاف سون کے خلاف یہاں جو تشدد کے جتنے رجحانات ہیں ان کے خلاف ہمیں اپنی جدوجہت کو تیز کرنا ہے لیکن یاد رکھیں ہمیں باچا خان کا گاندی جی کا مارٹن لوکر کن کا اور نیلسن منڈیلا کا ادم تشدد کا فارمولا یا اصول جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے بہت شکریہ موسیقی